کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بروسہ مومن ہے تو بتیغ بھی لڑتا ہے سپاہی بہادری شجاعت دلیری حبل وطنی کے جذبے سے لبریز پاک فضائیہ کے یہ جانباز کیپٹن سیفالعظم جو اپنے گروپ کے کیپٹن تھے جن کی بادری کی دنیا مطرف ہے پاکستان ہو اردن ہو یا پھر عراق کا کوئی دور افتادہ محاذ جہاں بھی ان کو اپنا فرض نبانے کا موقع ملا اس میں اپنی صلاحیتوں کو برپور طریقے سے استعمال کرتے ہوئے پاکستان کا نام روشن کرنے کی روایت کو برقرار رکھا ناظرین عرب اسرائیل جنگ کے دوران انہوں نے کمال مہارت دیدہ دلیری اپنی بہترین پیشہ وارانہ مہارتوں اور اپنی شجاعت کا بے مثال اظہار کرتے ہوئے اسرائیل کے چار لڑاکہ تیاریں مار گرائے تھے یہاں یہ بات بھی قابل تحسین ہے کہ یہ عالمی سطح پر اپنی نویت کا پہلا واقعہ تھا کہ پوری اسلامی دنیا میں پاکستان ہی وہ واحد اسلامی ملک اور افواج پاکستان ہی وہ واحد فوج بن کر عملی طور پر اسرائیل کے خلاف اسلامی ممالک کی حفاظت کے لیے محاذ جنگ میں سفارہ ہوتے ہوئے امت مسلمہ کی پاسبانی کے لیے ایک مضبوط ترین قوت ثابت ہوئے جو کہ ایک ریکارڈ کی صورت میں تاریخ کا حصہ بن گیا چار اسرائیلی تیاریں گھرانے کا ریکارڈ ایک لمبے عرصے تک انہی کے نام رہا یعنی 1967 سے لے کر دو ہزار بارہ تک یہ جانبازی کا کارنامہ انہی کے نام تھا 1965 کی پاک بھارت جنگ میں بھی انہوں نے شجاعت بہادری کی لازوال داستان رکم کی اور بھارتی تیارہ مار گرایا تھا بہت سے قابل ستائش کارنامے اپنے نام کرنے والے یہ گروپ کیپٹن سیفالازم 1941 میں پیدا ہوئے اور 1960 میں پاک فضائیہ میں شمولیت اختیار کی اپنی صلاحیتوں کو ملک کی سلامتی اور دفاع کے لیے وقف کرنے والے اس شاہین نے اپنے کیریئر میں بہت سے ایوارڈز اپنے نام کیے تھے ٹاپکن ٹرافی پانے والے پاک فضائیہ کے اس شیر دل شاہین کو امریکی حکومت کی طرح سے لیونگ ایگل کے لکب سے بھی نوازا گیا مزید براہ ان کی بہترین کارکردگی کے اطراف میں حکومت پاکستان کی جانب سے ان کو ستارہ جرت سے نوازا گیا فلسطین نے محبے وطن ہمیشہ دلوں میں جہاد و باد رہنے والی شخصیت اور ہیرو قرار دیا پاکستان اردن عراق کے لڑاکہ تیارے اڑھا کر دشمن کو ناکوں چنے چھوانے والا یہ ہیرو 14 جون 2020 کو دنیا فانی سے رخصت ہو گیا مگر اپنی حبل وطنی جرت و شجاعت اور کارناموں سے ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ و تابندہ رہے گا اللہ باق ان کی قبر کو منور فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے آمین سما آمین تو ناظرین آپ اس شیر دل جوان اور پاک فوج کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجئے گا اور اگر اس ویڈیو نے کسی حد تک آپ کو محسوس کیا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ ساتھ مل والے آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آئندانے والی ویڈیوز بھی آپ کو اسی طرح بازانی ملتی رہیں اور اپنے میزوان محمد انیس عارف کو دے اجازت ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ نگے بان